بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی ناظرین امان خان صاحب نے پہلی بار چودہ شجاعت سیند سے رابطہ کیا ہے اور اس رابطے کی وجہ کیا ہے اور امان خان صاحب نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے جو کاف لیک سے مذاکرات کرے گی ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرے گی اس خبر کی ڈیٹیل کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ہم اس پر بات کریں گے کہ مریم نواز کیوں گلگل بلدستان میں اتنی خوف زدہ ہیں اتنا وہ ڈپریشن کا شکار ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنے ہی ترجمان محمد زبیر کو آپ کو پتہ ہے کہ محمد زبیر وہ ہیں جو آرمی چیف سے ملاقات کر کے بھی پھر وہ جھوٹے ثابت ہوئے انہیں بھی کھری کھری سنائی ہیں اور مریم نواز نے ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد بلاول بھٹو کا جو بیان ہے جو ان کا سیاسی بم دماغہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے نواز شریف سے ہی رسیدیں مانگ لی ہیں اس کے بعد ملانا فضل امان جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں اور وہ کیوں متحرک ہوئے ہیں اور کس بات کے لئے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور پھر ایک عمران خان صاحب کا بہت بڑا انقلابی اقدام ہے اس کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے اور وہ ہے عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے چودی شداد سین کو ٹیلی فون کیا ان کے بیٹے کو اور ان کے بیٹے سے چودی شداد سین کی طبیعت کے حوالے سے جو ہے پوچھا اور ان کی صحت کے لئے دعا بھی کی اور انہیں کہا کہ میرا پیغام پہنچائیے گا کہ عمران خان آپ کی صحت جابی کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چودی شداد سین جو ہیں وہ ہسپٹل میں ہیں اور وہ انہیں ماسک بھی لگا ہوا ہے وہاں پر وہ جو ویٹی لیٹر ٹائپ ہوتا ہے مجھے اس کا بھی فیلال سیسے نام نہیں آرہا تو اکسیجن جو ماسک ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان سے بات نہیں ہو سکی عمران خان صاحب کی لیکن عمران خان صاحب نے ان کے لئے اچھی صحت کی دعا کی ہے اس کے بعد شبکہ محمود صاحب ہیں وہ فاقی وزیر ہیں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے جو کل دعوت تھی تو اتحادیوں کی تو وہ نہیں آئے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس میں محمد جو ہے یہ حسد عمر ہیں اس کے بعد پرویز خٹک ہیں اور چودی سرور گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات کریں لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی چودی پرویز علیہ سے چاہے بات کریں لیکن ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور کریں اور یہ بڑا ایک اچھا سائن ہے دیکھیں آپ کے جتنے بھی دشمن کم ہوں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ ہوں وہ آپ کے دشمن بننا شروع ہو جائیں تو ان کو آپ نے کس نے کسی طرح سے انگیج کرنا ہے ان کے تحفظات دور کرنے ہیں تو ملاقات صاحب کا ایک اچھا سیاسی فیصلہ ہے اور یہ سیاست دیکھیں کرنی پڑتی ہے آپ بلکل کچھے کچھے نہیں رہ سکتے ہر کسی سے موہ نہیں پھیر سکتے اور کہیں کہ بس جو چلا گیا وہ چلا گیا لیکن نہیں سیاست ہے سیاست میں آپ نے اپنے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوتا ہے ہر چیزیں دیکھ بال کے اٹھانے ہوتی ہیں اور کڑے وقت میں آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو اپنے اتادیوں کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے ان کے ساتھ بات چیز بھی کرنی ہے اگر چوہدریوں کے جو ان کے مطالبات جائز ہیں تو وہ مان لیے جائیں جو ناجائز ہیں وہ کہا جائے کہ آپ کے ساتھ پھر ڈیل کر لی جائے گی یا ہم مطالبات نہیں مان سکتے لیکن عمران خان صاحب کا سمام جو اس ٹیم ہیٹ اپ ہے جو پولٹکس اور اس کے بعد کاف لیگ کو نشانہ بنا کر جو عمران خان پر تنقید کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اتحادی میں جل سکتے تو بڑا اچھا بروک فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کو سٹرونگ کیا جائے تاکہ ان مافیاز کے ساتھ لڑنے میں آسانی ہو یہ بلیک میلنگ کی پوزیشن میں نہ آجائیں یا کس طرح سے لوگوں کو خرید نہ لیں اب آ جاتے ہیں دوسری بڑی خبر پر مریم نواز جو ہے وہ بڑی خوفصدا اور بڑی جو ہے اس وقت گلکل بلدستان میں ایک تو کمپین چلا رہی ہیں لیکن وہ بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں کل انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جو لوگ گلکل بلدستان میں مسلم لگ نون کو چھوڑ کے گئے ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں ان کے گھروں کا گھراؤ کیا جائے انہیں کہا کہ یہ لوٹے ہیں ان کی جگہ واشروم میں ہوتی ہے انہوں نے نعرے لگوائے حالانکہ یہ وہی مریم ہے جب پی پی یا مسلم لی کاف سے لوگ ٹوٹ کر ان کی جماعت میں آتے تھے تو یہ ٹویٹ کرتی تھی یہ کہتی تھی شاباش زندہ باد بڑی خوش ہوتی تھی لیکن اب جب لوگ ان کے سیاسی بیانے کے ساتھ نہیں کھڑے لوگوں نے تیعن کر لیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان غداروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو کہتی ہے ان کے گھروں کا گراؤ کرو یعنی کہ لوگوں کو استعال دلا رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے پھر اس کی موت ہے یہ ان کے مقصد یہی ہے کہ ان کے گھروں میں گھس جاؤ توڑ پھوڑ کرو ان کو جینے نہ دو ان کے انڈے پھینکو یہ سب کچھ ان کا کلچر ہے یہ ان کی زبان پر سامنے آ رہا ہوتا ہے تو مریم نواز نے جی اس کے بعد کہا کہ میں نے کل بیان دیا تھا کہ ان کے گھر کا گھراؤ کرو جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا آج کہتی کہ وہ جو محمد زبیر تھا وہ لوگوں کو صفحیہ دے رہا تھا ٹی وی پہ جا کر محمد زبیر کو کہتی ہوں کہ جو میں نے کہا ہے وہ اسی پہ میں قائم ہوں میں نے یہی کہا ہے کہ ان کے لوٹوں کے گھر کا جا کے گھراؤ کرو اب یہ ان کا ترجمان ہے یہ اپنے ترجمانوں کو بھی کسی وقت بھی بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں کسی وقت بھی یہ صحافیوں کو جیسے غریدہ فروکی وہ کھری کھری سنا دیتا حالانکہ غریدہ فروکی نے شباز شریف اور مریم نواز کی قصیدہ گوئی اور ان کو پاکستان کا سب سے بہترین جو ہیں شخصیت بنانے میں کردازہ کر رہی تھی غریدہ فروکی لیکن غریدہ فروکی کو ایک منٹ کے اندر ٹویٹ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ تم گھٹیا ترین کھیل کھیل رہی ہو تم گھٹیا حرکت کر رہی ہو اس مطلب ہے کہ ان کے نزدیک اپنے جو وفادار ہوتے ہیں ان کی احمیت کتوں جیسی ہوتی ہے اور جب مرضی ان کے گلے میں پٹا ڈال کے ان سے بوم بوم بھی کراتے ہیں اور جب مرض انہیں گولی بھی مار دیتے ہیں اب یہی حال جو ہے یہ مریم نواز کا ہے یہ ان کے ترجمان ہیں ترجمانوں کی یہ رد کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے بیان کا کوشش کی تو اس کو بھی کہا کہ نہیں اب میں اس پر ڈھٹکے کھڑی رہوں گی اور یہی اس کی جو خامیہ ہیں مریم نواز کی اسی نے اپنے باپ کو کسی لائک نے چھوڑا جو تاہیات ناہل ہے پاکستان کا مفرور مجرم ہے جو سیٹیفائیڈ جور ہے اس کے حوالے سے بھی اس نے اپنی سحصت جو ہے اس کے باپ کی دفن کی اب مریم نواز اپنی خود دفن کر رہی ہیں یہی بونگیا مار کے فرسٹریٹڈ ہو کر عجیب و غریب بیان دے کر کبھی خود کے خلاف کبھی عمران خان خلاف کبھی کہتے ہیں عمران خان کو میں کوئی سمجھتے نہیں ہوں کبھی اس کے خلاف بیان دے رہی ہوتی ہیں کبھی کہتے ہیں میں خود کا نام لے دی کبھی ان کے خلاف نام لے رہی ہوتی ہیں کبھی مطلب ہے کہ عجیب و غریب ان کا ایک نہ ایسے منجن بن چکا ہے جو ان کو خود سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کیا بیانیاں دینا ہے اب بلاول بھٹو کے بیان کے بعد ملانا فضل امان کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی اور پارٹی آور ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا جناب ایک اجلاس بلائیا ہے اب اجلاس کس بنیاد پر بلائیا ہے آپ ہنسیں گے آپ یقین کریں ان کی سوچ ان کی کٹ پہ ان کی سیاست پہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی ہوگی ہے سیاست کرتے ہوئے ملانا فضل امان کہتا ہے کہ مجھے زندگی ہوگی ہے سیاست کرتے ہوئے میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہتا ہے اب ہم نے یہ گلاس بلائیا ہے اس میں متفقہ بیانیاں تشکیل دیا جائے گا اور متفقہ بیانے پر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے یہ بیانے لے کر چلنا ہے آپ خود سوچیں امیجن کریں کہ یہ تین جلسے کر چکے ہیں یہ حکومت کے خلاف باہر نکل چکے ہیں اور بیانیاں زیادہ نہیں ہو رہا کتنی مزاہکہ خیز بات ہے اور یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے سیاست کے چیمپئن ہیں ان سے ایک بیانیاں نہیں بن رہا اب پلانا فضل امان نے بلائیا ہے مزاہری بات ہے بیانیاں کیا ہوگا کہ اب دو جو سربراہن ان کا نام نہ لیا جائے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے ہم تو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں کہ ایک سٹیٹ کے اندر ڈیپ سٹیٹ بھی ہوتی ہے امریکہ میں بھی ہے تو اب اس فیصلے پر متوقع کیا جائے گا کہ نواز شریف کو کہا جائے گا میربانی کر اپنا تو تمہیں بھٹا بھی لائے یہ پوری 11 پارٹی ہے ان کا بھٹا بھی بیٹھ جائے گا تو میربانی کرو اب وہ اجلاس بلائے گیا تو آپ کو جلد خبر بھی مل جائے کہ ایک متفقہ بیانیاں جو ہے ان کا ہوا ہے اور اس پر ان کا فیصلہ ہوا تاکہ جو ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں رہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دور نہ ہو مہارا فضل امان یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو سیاسی نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو لوگوں نے دیکھنا تو اسارہ کو سامنے نظر آ گیا ہے تو عمران خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کیا کہ مریم نواز تو ایک تو خاتون کا فائدہ اٹھا رہی ہیں دوسرا یہ فوج کے خلاف جو ہے نفرت پیدا کر رہی ہیں اور فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہیں عورت ہونے کا عمران خان صاحب کا بیان سمجھ میں آتا ہے کہ عورت ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن یہ فوج کے خلاف بیان دینے کا سمجھ نہیں آتا مریم نواز تو وہ عدالت کے اوپر ہیں اور وہ انہیں چھوڑا ہوا ہے زمانت پر تو عمران خان صاحب آپ کے حکومت کیا کر رہی ہے آپ لوگ صرف یہ تماشا دیکھیں گے کہ عورت ہے جو عمرزی کرتی رہے تو یہ عمران خان صاحب نے ٹھیک ہے بات کر دی ہے لیکن مریم نواز جو کچھ کر رہی ہے عمران خان صاحب بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کرنے کے حالے سے بات چیت کریں کوئی درخواست وغیرہ دائر کریں انہیں تو نیب کو جاگنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہا ہے اب آخری بات بلکو شورٹ سی صحت انصاف کارڈ اس کے اوپر بہت زوری بات ہونی چاہیے عمران خان صاحب نے وہ کر دکھایا ہے جو آج تک پاکستان کا کوئی حکمران نہیں کر سکا عمران خان صاحب کو اس بات کی داد دین چاہیے کہ پورا خیبر پختون خان صحت کارڈ استعمال کرے گا دس لاکھ تک وہ علاج کرا سکتا ہے ہر شہری سیلیکٹڈ نہیں پورا صوبہ چاہیے این پی ہے چاہیے پیپلز پارٹی چاہیے نون لیگ جو مردی پورے صوبے کے لوگ جناب صحت کارڈ استعمال کریں گے یہ ایک ہیلس سسٹم تھا جس کی عمران خان بات کرتا تھا یقین کریں یہ کیپی میں نافذ ہوا ہے تو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ سچ ہے بارل میرا اس کے اوپر بڑا عمران خان صاحب کو بڑا ان سے جو ہے عقیدت بھی ہے ان کے ساتھ ان کو سلوٹ بھی ہے کہ یہ بہت بڑا اقدام آپ نے اٹھایا ہے اس طرح سے تعلیم کے حوالے سے اور یہ صحت کارڈ جو ہے یہ تمام صبح تک پھلا دیں یقین کریں یہ بہت بڑی خدمت ہے بہت بڑی خدمت ہے یہ سٹکیں بنانے سے بہت بڑی خدمت ہے بارل اللہ تعالیٰ کامیابی دے عمران خان صاحب کو مزید اس طرح کے کام اقدامات کرنے کی تاکہ ہمارے ملک میں خوشحالی ہے اور غریب جو ہے اپنا علاج کرا سکے اتنا ہی آج کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد